اسلام علیکم آرکٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا ریبوست آر ٹی ایکس ٹی کے بارے میں اس کا ٹوٹرکل کنسپٹ اور یہ ہے کیا چیز اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس طفح میں تھوڑا اپنا چینج کر رہا ہوں سٹرکچرٹوریل کا پہلے میں آپ کو سلائیڈز دکھاؤں گا اور پھر بعد میں پریکٹکل کراؤں گا تو ریبوست آر ٹی ایکس ٹی فائل یہ ہوتی کیا چیز ہے ریبوست آر ٹی ایکس ٹی فائل جتنے بھی سرچ انجن ہیں یا یہ جو ایسی او کے ٹولز ہیں ایج ریف سموز وغیرہ ان سب کے ریبوٹس ہوتے ہیں تو وہ بار بار دن میں دو تین دفعہ جو ہے آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرتے ہیں تو جو بھی ریبوٹ آپ کی ویب سائٹ پر آتا ہے وہ سب سے پہلے ریبوست آر ٹی ایکس ٹی کو دیکھتا ہے اور ریبوست آر ٹی ایکس ٹی میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں مخصوص ریبوٹس کے لیے مطلب اگر گوگل کا ہے تو وہ سب سے پہلے کون سا پیج دیکھے اسے کون سا ڈسل آؤ ہے کون سا پیج وہ نہیں دیکھ سکتا اور اس طرح کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب زیادہ ریبوٹس آتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر زیادہ لوڈ بان جاتا ہے اس ورہ سے ہم انہیں بلا کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی انڈیکسنگ کو تو مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ریبوٹس کو روک سکتے ہیں یا انہیں علاو کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پیجز کو کرل کریں اسے اپنے سارچ انڈینز میں انڈیکس کریں تو یہ ایک اگزیمپل دکھائی گئی ہے یہ سب سے پہلے ایک فیڈ کیرہ ریبوٹ ہے اس کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری ویب سائٹ کو جو ہے اس کو کرال ہی نہیں کر سکتا کسی بھی پیج کو اور اس طرح یہ میک پائی کرالر ہے اس کے لیے بھی یہ سیم انسٹرکشنز ہیں اور یہ سٹار آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھرڈ میں نظر آ رہا ہے سٹار سٹار کا مطلب مطلب ہے کہ جتنے بھی ریبوٹس آتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پر سٹاروں کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اس ڈریکٹری کو اپنے سرچ انجن کے اندر انڈیکس نہیں کر سکتے بلپین کو اس کے بارے یہ آپ برز فیڈ کی ریبوٹس آٹی ایکس ٹی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سسٹم لگایا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے انہوں نے ایم ایس ان بوٹ کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ڈیلے ہو اس کے اندر ایک سو بیس سیکنڈ کا ملی سیکنڈ کا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈریکٹریز جو ہیں انہیں بلاک کیا ہوا ہے سرچ انجن سے اس کے بعد یہ سٹار ہے سٹار کا مطلب جتنے بھی ریبوٹس ہیں سب ان کو یہ ان ڈیریکٹریز کو انہوں نے وہ انڈیکس نہیں کر سکتے یعنی کہ ان کو ڈسل آوڈ ہے انڈیکس کرنا تو اس طرح یہ ڈسک آبوٹ ہے اس کو کمپلیٹلی تو اس کو کمپلیٹلی طور پر انہوں نے ڈسل آوڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ سلرپ ہے اس کو فور میلی سیکنڈ کا ڈیلے ہے یہ کچھ چھپاتے ہیں جو ریبوٹس ڈاٹی ایکسٹی کی آپ کو پتا ہونے چاہیے ریبوٹ ڈاٹی ایکسٹی جو ہوتا ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی مین ڈیریکٹریز پہ ہوتا ہے اس کو آپ کسی سب فولڈر میں نہیں رکھ سکتے اور ریبوٹس ڈاٹی ایکسٹی کی جو فائل ہوتی ہے یہ کیس سینسٹیو ہوتی ہے یہ لور کیس میں ہوتی ہے اس میں آپ آر بڑا نہیں رکھ سکتے سارے کے سارے ورڈز چھوٹے ہی ہونے چاہیے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ریبوٹس ہوتے ہیں جیسے مول ویر وغیرہ یا ایمیل اڈریس سکریپرز وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریبوٹس ڈاٹی ایکسٹی کی فائل کو اگنور کر دیں اور ریبوٹس ڈاٹی ایکسٹی کی فائل جو ہے یہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے آپ اس کی پرمیشن جو ہیں وہ اسے پرائیویٹ نہیں رکھ سکتے اور جو جتنے بھی سب ڈومینز ہوتی ہیں ایک ویب سائٹ کی مثل بلوگ ڈاٹ اکزیمپل ڈاٹ کام جو ہے وہ ان سب کا ریبوٹس ڈاٹی ایکسٹی علیدہ ہوتا ہے تو یہ ڈومین کے حساب سے نہیں ہوتا یہ سب ڈومین کے حساب سے بھی علیدہ ہوتا ہے اور جو بیسٹ ٹریکٹس اس کے بارے میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سائٹ میپ کا جو لنک ہے وہ اس کے اندر ضرور انکلوڈ کریں یہ اوفیشل گوگل کی طرف سے اور یہ اس کا سنٹیکس ہے اس میں فائیو ٹرمز یوز ہوتی ہیں یوزر ایجنٹ یوزر ایجنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں اگر گوگل کا ہے تو یہاں پہ گوگل بوٹ آئے گا یہ نیمز ہوتے ہیں یہاں سے آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں سب بورٹس کے بارے میں تو آپ کو ان کے نیم مل جائیں گے پھر آپ یوزر ایجنٹ آگے لکھے تو پھر اس کا نیم اگر یہ ڈسلاو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سرچین یا کسی خواہ ڈریکٹری یا پیج کو انڈیکس نہ کرے تو آپ اسے ڈسلاو کر سکتے ہیں اللہ جو ہے یہ صرف گوگل بوٹ کے لیے ہے اسے آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پیرنٹ کو ڈسلاو کیا ہو تو آپ ایک مخصوص اس کے جو سب ہیں مطلب اگر گوگل ڈاٹ کام سلائش ٹیسٹ ہے اور اگر گوگل ڈاٹ کام سلائش ٹیسٹ سلائش سمال ٹیسٹ ایک ہے ڈریکٹری تو آپ چاہیں تو اسے الاؤ کر سکتے ہیں اس کی پیرنٹ ڈریکٹری کو ڈسلاو کی ہوئے اس کے بعد کرال ڈیلے ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کتنے سیکنڈز بات جو ہے وہ ویٹ کرے اور پھر اگلے پیج کے اوپر جائے اور یہ جو ہوتا ہے یہ گوگل کے اوپر کام نہیں کرتا اگر وہ سیٹ کرنا ہو تو آپ گوگل سرچ کنز ہو سکتے ہیں اس کے بعد سائٹ میں اب آپ ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد uses اس کے کیا ہیں سب سے جو common use ہیں یہ duplicate content کو ملاک کرنے کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ ہم اسے سب ڈریکٹریز ملاک کر سکتے ہیں tags ہوگی categories وغیرہ اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ کا پورا ایکس ایکشن ہے جیسے کو ڈاؤن لوڈ بغیرہ ہو گیا یا آپ نے کوئی members only جگہ ہے ڈریکٹری ہے تو اسے آپ پر search engine سے چھپا سکتے ہیں اور انٹرنل search results مطلب آپ کی ویب سائٹ پر کوئی search results وغیرہ ہیں تو انہیں آپ search engine سے hide کر سکتے ہیں اور اپنے سائٹ میں آپ کی location بتا سکتے ہیں اور files کو index ہونے سے رکھ سکتے ہیں images PDF وغیرہ اور crawl delay رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر زیادہ load نہ پڑے اس کے بعد یہ example بتائی گئی ہے کہ اس کا url کس طرح ہوتا ہے example.com reports.txt اگر پوری ویب سائٹ کو بلاگ کرنا ہو تو ہم یہاں سے star مطلب سارے جتنے بھی reports ہیں سب کو select رہیں گے ویب سائٹ سارے کے سارے بلاگ اس کے بعد user agent star disallow یہ اگر خالی ہوگا اس کا مطلب کہ سب کے لئے ویب سائٹ جتنے بھی pages ہیں سارے allowed ہیں اور آگے یہ user agent google جو بوٹ ہے اس کو disallow اس فولڈر کو آپ نے search engine انڈیکس نہیں کہا سکتا اس طرح یہ بنگ بوٹ ہے اس کو disallow ہے اس پیج کو انڈیکس نہیں کہا سکتا اگر آپ کی ویب سائٹ ویڈ پریس ہے تو یہاں سے آپ yoast میں tools میں جائیں گے اور یہاں سے آپ جائیں گے file editor میں اور یہاں سے آپ اسے edit کر سکتے ہیں create نہ ہوگی ہوئی تو یہاں پہ option آئے گا create کرنے کا اس کا تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائی ڈی فالٹ جو ہے یہ wp-admin disallow ہوا ہے اور یہ اس کی جو آگے سب ڈریکٹری ہے disallowed پیج کی اسے allow کیا ہوا ہے ہم نے مخصوص طور پر تو اس طرح یہ نیچے سائٹ میں آپ کا لنکھ آ جائے گا آپ کا اس کے بعد اگر اگر میں چاہتا ہوں تو بنگ بورڈ کو completely block کر سکتا ہوں اور اس طرح کر کے میں save کروں گا تو بنگ بورڈ چاہے وہ block ہو جائے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی مخصوص ڈریکٹری کو سالک طور پر سرچ ہے یا tag ہے اس کو نہ index کر سکے تو میں اس کو یہاں سے disallow کر دوں گا tag کو اس کے بعد آپ آپ ایسا کر سکتے ہیں rebost ڈریکٹی ٹیسٹر اگر کی طرف سے official ٹول ہے یہاں سے آپ نے اپنی ڈومین سیلیکٹ کرنی ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی rebost ڈریکٹی ٹیسٹر کی وجہ سے کوئی آپ کا important pay تنی نہ block ہو رہا تو اب میں یہاں سے کوئی test لکھتا ہوں تو یہ allowed آگیا یہاں پہ مطلب کہ یہ ٹھیک ورک کر رہا ہے اور اگر میں یہاں پہ لکھوں گا wp-admin تو یہ دیکھیں wp-admin جو ہے یہ block ہو رہا ہے یہ highlight ہو جائے گا کہ یہاں سے block ہوا تو اس کے بارے میں اتنا ہی تھا میں sorry تو وہ چیزیں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں crawl delay بھی کر سکتے ہیں اسے اب جو بھی page ہیں وہ ایک سو بیس ملی سیکنڈ کے وقت پر ایک بعد یہ نیکس پیج میں جائے گا اتنا ڈیاپ ہوگا اور ایک اور بات کی crawl delay جو ہے یہ اس پہ کام نہیں کرتا goal search console پہ تو اس کے لئے آپ کو اس کے اندر option ہوتا ہے وہ آپ کو use کرنا پڑے گا اور اور reboot rtxt کے بارے میں اتنا کافی تا آج کے لئے یہ ایک نیو پرجیکٹ شروع کیا ہے ہماری ٹیم نے سکیلز اکیڈمی اس ویب سیٹ کی ذریعے آپ کوئی بھی سکیلز ایسی او یا اپلی ایٹ مارکٹنگ یا کوئی پروگرامی لینگویج بلکل فری سیکھ سکتے ہیں فورم پہ آپ questions وغیرہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور search bar میں یہاں سے search وغیرہ کر سکتے ہیں تو اسے آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ بھی یہاں سے سیکھیں کمید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اگر کوئی suggestion وغیرہ ہے تو وہ آپ comments میں دے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ